السلام علیکم فرینڈز ویلکم تو کیکی ویڈز چینل دوستو میں نے پچھلی ویڈیو میں پنکچر لگانے کا طریقہ بتایا تھا بائک میں اور اس ویڈیو میں آپ کو جو پنکچر کا سمان ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے اور کتنے کا ملے گا اور وہ سمان کم سے کم جگہ میں آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ لانگ روڈ پہ جاتے ہیں لانگ ٹور پہ تو اس میں اگر آپ کے پنکچر والا شاپ نہ ہو تو آپ کے پاس بہت کم جگہ میں یہ سمان آپ رکھ سکیں گے اور آپ اپنا پنچر کا حل نکال سکیں گے تو چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ سمان میں نے خرید ہے یہ آپ کو عمومن اس شاپ سے ملے گی جہاں پر ٹائر شاپ ہوتی ہے اور پنکچر وغیرہ بھی وہ کام کرتے ہیں اس کا تو اس طرح کی جو شاپ ہوتی ہے ٹائرز واری وہاں سے آپ کو یہ سمان مل جائے گا تو یہ وہ سارا سمان آپ کے سامنے اس میں یہ فوڈ پمپ ہے اور یہ ٹیوب ہے اس میں پیچ لگانے والے ہیں باقی یہ چیزیں اور یہ تقریباً آپ میرے ہاتھ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی جگہ لیں گے یہ تھوڑی سی جگہ لیتے ہیں بلکل اور یہ آپ آسانی اپنے ساتھ ہر جگہ لے کے جا سکتے ہیں بس آپ کو طریقہ آنا چاہئے تو یہ وہ سارا سمان ہے آپ کے سامنے تو اس میں باری باری میں آپ کو سارے چیزیں دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس لیور کی یہ جو لیور ہوتا ہے یہ بیسکلی استعمال ہوتا ہے ٹائر کھولنے کے لئے تو یہ دس نمبر کا ہے مختلف سائز میں اس کے ملتے ہیں یعنی بڑے ٹائر کے حساب سے بڑا ملتا ہے گاڑیوں کے لئے تو بائک کے لئے دس نمبر کافی ہوتا ہے تو یہ بڑا پیارا اس کی فنیشنگ بھی اچھی اور کوالٹی بھی بہتر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ویٹ ٹھک ٹھاک ہے اور اچھی کوالٹی میں ہے اور یہ ٹائر کھولنے کے لئے کام آتا ہے اس کے دونوں طرف مختلف ٹائپ کے انڈز ہیں مڑے میں ہیں اور اس حساب سے کھولنے کے لئے استعمال ہوتا ہے باقی اسی کوالٹی وغیرہ بھی اچھی ہے اور اس کی پرائس تقریباً دو سو روپے ہے ٹو ہنڈرڈ روپیز اب بات کرتے ہیں اس والف اپنر کی تو یہ جو ہوتا ہے یہ جو نوزل ہوتی ہے آپ کے بائک کے جہاں سے ہوا برتے ہیں اس میں جو والف ہوتا ہے اس کو کھولنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر وہ والف کبھی لیک کر جائے خراب ہو جائے تو پھر اس کو نکالنے کے لئے ریپلیس کرنے کے لئے اس ٹول کا استعمال کیا جاتا ہے یہ نوزل ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے دو پیر بنے میں یہ اندر جگہ بنی ہوتی ہے نوزل میں تو اس میں آپ ڈالیں گے اور اس کو انٹی کلوک وائز گھمائیں گے تو یہ نکل آئے گا اس کے اندر جو پین ہے یہ پورا والف ہوتا ہے یہ باہر نکل آئے گا اور اس والف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اندر کی ہوا ہے وہ باہر نہ آنے دی ہم بات کر لیتے ہیں اس کی اس کو انگلیش میں تو ربو میٹک کہتے ہیں لیکن اردو میں اس کا کیا نام ہے مجھے نہیں پتا بارہل یہ ہوتا ہے صفائی کے لئے رگڑائی کے لئے وہ جہاں پر پنکچر کی جگہ ہوتی ہے اس کو صفائی کرنے کے لئے اور اس کو اچھے طریقے سے رگڑنے کے لئے صاف کرنے کے لئے تاکہ اس پر جو پیچ ہوتا ہے وہ اچھے سے چپک سکے تو یہ بھی بس نارمل کوالیٹی میں ہے اور اچھا کام کرتا ہے اور یہ ساتھ میں گتہ سے اس کے اندر اس کے اندر رکھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ یوں ہی رکھیں گے تو یہ اس کے پر پھر کپڑے وغیرے چپک جاتے ہیں اور وہ پھارنے کے خطرہ ہوتا ہے تو اس کو کور کر کے آپ نے رکھنا ہوگا اب بات کر لیتے ہیں اس الیفنٹ کولڈ پیچ کے یہ بیسیکلی اس میں پیچ ہوتے ہیں وہی جو پیوند ہوتا ہے جو پنکچر کی جگہ پر لگتا ہے اور ساتھ میں اس کے ٹیوب بھی پڑی ہوتی ہے تو یہ چھوٹے سے ڈبی میں اس کے اندر تقریباً چوبیس پیچ ہوتے ہیں اور یہ پیچھے ڈبی کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹرکشنز دیوئے ہیں کس طرح آپ نے لگانا ہے اس کو تو اس کو فالو کر کے آپ لگا سکتے ہیں اس کو اچھے سے اور یہ جمسہ کمپنی ہے کول پیچ ہے چوبیس اس میں پیچ ہوتے ہیں اور میں آپ کو اس کو بھی کھول کے دکھا دیتا ہوں اب اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹیوب پڑی ہوئی ہے یہ ایک لیکوڈ سلیوشن ہوتا ہے ربر سلیوشن اس کو آپ اس جگہ پہ لگاتے ہیں جہاں پر پنکچر پہ آپ نے یہ پیچ لگانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ ٹیوب ہوتا ہے اس کے پر بھی انسٹرکشنز دیوئے ہیں کاؤشنز دیوئے ہیں تو یہ آپ نے لگا لینا ہے اس کے پر اور پھر اس کے بعد وہ پیچ لگا دینا ہے پیچ تقریباً اس میں چوبیس آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چوبیس پیسے سے اس میں اور یہ کافی سستہ پڑتا ہے اور اس کو آپ فولڈ کر کے اب آسانی ایک بہت ہی چھوٹا ڈب بیس کے اس میں آسانی یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں اب آخر میں بات کرتے ہیں اس فٹ پمپ کی یہ ہوا بھرنے والا پمپ ہے اور یہ آپ پیر سے بھر سکتے ہیں ہاتھ سے بھی بھر جا سکتے ہیں لیکن بیسکلی یہ فٹ پمپ ہے تو اس ڈبے کے اوپر ساری انسٹرکشن دیوئے ہیں کہ آپ کیسے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے اس کا خیال رکھ سکتے ہیں اور مزید کی بات یہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں گاڑی میں ہوا بھرنے کے لیے بائیک پہ بھی اور سائیکل ہو یا کسی فٹ بال وغیرہ کھلونے وغیرہ جو ہوتے ہیں بال وغیرہ اس میں بھی آپ اس کو اس میں یوز کر سکتے ہیں ہوا بھرنے کے لیے اس میں نوزل بھی ساری قسم کے دی ہوتی ہیں تو چلے میں آپ کو ڈبا کھول کے دکھاتا ہوں اس کو تو یہ وہ منی فٹ پمپ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کافی کمپریس کر کے چھوٹا کر کے رکھا جاتا ہے اور اس کے جو نیچے ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے تو نیچے ہے اس کے نوزل وغیرہ آلڈی پڑی ہوئے اس میں آپ اور بھی رکھ سکتے ہیں اس کے ذریعہ آپ باسکٹ بال میں یا کسی کھلونے وغیرہ کوئی بال وغیرہ اس میں بھی ہوا بھر سکتے ہیں اس میں آلڈی دو پڑی ہوئے ہیں اور یہ اس کو پر والے اس ہے تو اس کی بات کر لیتے ہیں اب یہ نوزل کی اس میں دو آپشنز دی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دو سراخ ہیں یعنی مختلف نوزل کی بائی سیکل کی اور بائیک کی اس میں آپ لگا سکتے ہیں یا گاڑی کی اور اوپر اس کے یہ لاک ہے تو یہ لاک جب آپ اس کا کھولیں گے تو پھر آپ اس کے نوزل کے اندر بٹھائیں گے اور پھر اس لاک کو بند کر دیں گے تاکہ وہ ہوا باہر نکلے نہیں اس کے بعد پھر آپ اس کو پمپنگ کریں گے یعنی اس کو پریس کریں گے تو ہوا بھری جائے گی ٹائر میں تو اس کا پہلے سب سے پہلے یہ جو اس کا فوٹ ریسٹ ہوتا ہے اس کا ہولڈر جو ہوتا ہے فوٹ والا وہ آپ نکالیں گے تو اس کا جو اوپر والا پمپ یہ باہر آ جائے گا تو یہ جو اس کا گرپ کیلئی فوٹ والا یہ جو چیز ہے اس کے پر آپ ایک پیر رکھیں گے دوسرا پیر آپ دوسرے پیر رکھیں گے اور اس سے اوپر نیچے کریں گے یا ہاتھ سے کر لیں تو اس سے بھی ہو جائے گا تو آپ اس سے جب اوپر نیچے پریس کریں گے اس کو تو اس میں ہوا پھر بھری جائے گی تو یہ کافی چھوٹے سائز میں اور کام بھی اچھا کرتا ہے میں اس کا ڈیمو بھی آپ کو دے دیتا ہوں یعنی آپ کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے اس نوزل کو جو نوزل اس کے اندر آپ نے اس کو پریس کر کے لاک کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو پی لگا دیا اس میں لاک کر دیا ہے اس کے بعد آپ ایک پیر اس کا جو گرپ والا اس پر رکھیں گے دوسرے سے آپ اس کو پریس کریں گے تو ہوا بھری جائے گی آپ پیر سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا ہاتھ سے بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی ہاتھ سے بھی پریس کر سکتے ہیں تو میرے لئے تو ہاتھ سے پریس کرنا زیادہ آسان تھا 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 سٹیبل تھا بہرحال یہ آپ کی مرضی ہے تو یہ تھا اس پمپ کی ورکنگ کے بارے میں اور اب بات کرتے ہیں اس کی کوالٹی کی تو کوالٹی بھی اس کی ڈیسنٹ ہے باقی اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو اس کی گریپ ہے یہ بھی اچھی پلاسٹک ہے ہارڈ اس کے جو سلینڈر وغیرہ یہ بھی اچھے ہیں بس ان دونوں کو اپنے ڈینٹ لگنے سے بچانا ہے ورنہ اس کے پھر فنکشننگ یعنی کام پھر یہ نہیں کرے گا تو اس کو آپ نے سیف رکھنا ہے کہ اس کو بھی ڈینٹ نہ پڑے ہر پمپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے تو میں نے سیل اس کا ڈبے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹیپ چپ لگا دیئے تاکہ اس کا ڈبا سیف رہے اس کے اندر یہ پڑا رہے گا ڈبا سیف ہوگا تو یہ بھی سیف رہے گا اس کے پر پرائیس آٹھ سو لکی ہوئے لیکن مجھے انہوں نے ساڑھے ساتھ سو کا یہ لگا دیا تھا پمپ ساڑھے ساتھ سو کا دے دیا تھا اب اس کو دوبارہ جب رکھنا ہو تو ویسے ہی اس کو پریس کر دیں گے اس کا جو فٹ گرپ ہے اس کے واپس اندر لاک کر دیں گے اور جو اس کی تار ہے یہ پائپ ہے یہ سے گماغ کے واپس ڈبے میں آپ نے رکھ دینا ہے تو یہ تھا ریویو اس سارے سامان کا پنکچر لگانے کے سامان کا اور یہ کم سے کم جگہ میں آنے والا سامان ہے آپ میرے ہاتھ سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس میں میں نے ایک ایک چیز آپ کو واضح کر کے دکھا دی کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اور اسی کوالٹی کیسی ہے تو اوورال جو مجھے اس کی پریس جو خرچہ ہے وہ گیارہ سو گئے ساری چیزیں آگئے کمپلیٹ الیون ہنڈڈ روپیز میں میں سارا سامان آگئے لیکن اب میں یہ بے فکر ہو گئے ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ راستے میں بائک پنکچر ہوتا ہے تو میں اس کو خود لگا سکتا ہوں مقصد ہی میرا اس ویڈیو بنانے کا یہ تھا کہ آپ کیسے پنکچر لگا سکتے ہیں پنکچر لگانے کا جو طریقہ میں پشلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے اس کا لنک بھی دے دیئے تو یہ لانگ روٹ پر سپیشلی جب بندہ جاتا ہے اور اگر شاپ نہ ملے پنکچر کی اور کئی ایسی جگہ پہ ہو تو پھر بڑا مسئلہ بنتا ہے تو اگر آپ کے باس یہ سامان ہوگا آپ کو طریقہ آتا ہوگا تو آپ باس آنی پنکچر لگا سکیں گے اور ان ٹولز کی مدد سے آپ گھر پہ بائک کا ٹائر بھی خود چینج کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی صاحبیت ہوئی ہوگی ویڈیو چلے گی تو بلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کیکی ویڈیو چینج کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن یہ گرنٹی بھی پرس کر دیں زاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو بنا ہوں سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ